انفو جسٹ انفو مختلف قسم کے دانتوں کے گمز کے اور موہ کے مسائل میں جو ہے گھری ہوئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پلاسٹیکہ جو ٹوٹھ برش استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے دانتوں میں اور ہمارے موں میں جرسیم کو اس طرح سے صاف نہیں کر پاتا ہے اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ مسواک کو اپنائیں یہ ایک نیچرل ٹوٹھ برش ہے اور یہ نبیوں کی سنت بھی ہے ٹوٹھ برش جو ہے وہ آپ کے موں میں ان جرسیم کو صاف نہیں کر پاتا جو کہ دانتوں کی جڑوں میں موجود ہوتے ہیں اسی وجہ سے دانتوں میں پلاک اور کیوٹیز جمع ہونے لگ جاتی ہیں دانتوں میں کیڑا لگتا ہے گمز سے کھون آتا ہے اور آپ کے دانتوں کے اینیمل کو بھی خراب کرتا ہے مسواک آپ کو بہت سارے درختوں کی مل جائے گی مسواک ایک نیچرل چیز ہے ان میں خاص جو ہے پیلو کی مسواک ہے زیتون کی مسواک ہے سفیدے کی مسواک ہے نیم کی مسواک ہے اور بھی بہت سارے درختوں کی آپ مسواک کو استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ایک شروع سے صدیوں سے روایت چلی آ رہی ہے کہ تمام نبیوں نے مسواک کو اپنایا ہے اور یہ ان کی سنت بھی ہے مسواک کے اتنے فائدے ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے مسواک آپ کے موں سے بیماریوں کو ختم کرتی ہے جرسیم کو ختم کرتی ہے آپ کی بنائی کو تیز کرتی ہے آپ کے حازمیں کو ٹھیک کرتی ہے اور مسواک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی فراہم کرتی ہے یعنی کہ جو لوگ نماز ادا کرنے سے پہلے مسواک کرتے ہیں ان کی نماز کا ثواب ستر گنا زیادہ ہو جاتا ہے مسواک نہ کرنے والے سے اور مسواک جو ہے وہ موں کی پاکیزگی کا سبب ہے یعنی کہ آپ جب مسواک کرتے ہیں تو ایسی فریشنس فیل ہوتے جو کہ آپ کو کسی بھی ٹوٹ پیسٹ یا ٹوٹ برش کے ساتھ محسوس نہیں ہو سکتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشکت کا فکر نہیں ہوتی تو میں ان پر ضرور فرض کر دیتا کہ وہ ہر نماز سے پہلے مسواک کریں تو مسواک کے اتنے فوائد ہیں کہ آپ اگر بغیر فوائد کو جانے بھی مسواک کرنے لگ جائیں تو آپ کو خود بخود پتہ چلنے لگ جائے گا کہ آپ کے موں میں کتنی فریشنس ہے آپ کی بنای تیز ہو جائے گی آپ کے گلے میں اگر کوئی امراض ہیں وہ بھی دور ہو جائیں گے آپ کا میدہ سیٹ ہو جائے گا جگر کے اور آپ کے مطلب جسم کے کوئی بھی امراض ہیں وہ صاف ہو جائیں گے کیونکہ یہ جرسیم کرش ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ کو دن میں دو بار ڈاکٹرز آپ کو کہتے ہیں کہ آپ دانت صاف کریں لیکن برش کرنا ضروری نہیں ہے آپ اس کو اپنائیں یہ آپ کے دانتوں کے اینیمل کو خراب نہیں ہونے دیتی ان میں قدرتی چمک پیدا کرتی ہے آج کل بہت سے لوگ جو ہے مسوروں کے مسائل میں بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے مسوروں میں سوائلنگ ہے خون بہت آتا ہے پائریہ ہو رہا ہے اور دانتوں کے اندر کیوٹی بہت ہے اور بدبو مو سے بہت آتی ہے تو ایسے تمام لوگوں کو چاہیے کہ وہ مسواک کو اپنائیں آپ ایک سے ڈیڑھ ماہ کے اندر ہی فرق محسوس کرنے لگ جائیں گے بلکہ ایک سے دو بار کے بعد ہی کہ آپ کو فرق محسوس ہوگا کہ آپ کا جو فریشنس ہے آپ کے اندر جو بیماریاں ہیں وہ کیسے دور ہوتی جاری ہیں تمام جراسیم دور ہو جائیں گے مہنگے سے مہنگا برینڈ کا ماؤت واش اور ٹوٹ پیسٹ آپ کو وہ تازگی اور وہ سہت بخش دانت نہیں پروائیڈ کر سکتا جو کہ مسواک کر سکتی ہے اور مسواک کی یہ بھی خوبی ہے کہ یہ آپ ہر ہفتے ایک تازی لے لیں اور اس کو کونے سے چھیلیں تھوڑا سا چبائیں اور اس کا جو رس ہے وہ آپ کے دانتوں کے اندر وہ ایسی صفائی کرتا ہے کہ تمام موہ کے جراسیم یہاں تک کہ زبان کے اوپر لگے ہوئے جراسیم بھی صاف کر دیتا ہے چمکتے ہوئے موہتیوں جیسے دانت آپ کے پاس ہمیشہ موجود رہیں گے اگر آپ مسواک کریں گے سنت رسول کو اپنائیں گے سو مسواک کرتے رہیے اور سنت رسول کو اپنائے رکھیں تاہیات آپ کے موہ میں دانت سلامت رہیں گے اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور اگلی ویڈیو تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ